سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مو کی بدبو کبھی کبھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ محفل میں بیٹے ہوئے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر بیوی بچوں کے ساتھ بات کرنے کے وقت میں مو کی بدبو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مو میں بدبو ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے جب ہمیں محسوس ہونے لگے کہ مو میں بدبو ہے تو سب سے پہلے یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی دو وجوہات ہیں مو میں بدبو پیدا ہونے کی ایک وجہ تو دانتوں کا صاف نہ ہونا ہے دانتوں میں میل کچائل کبھی کبھی دانتوں کے درمیان میں گوشت کا ٹکڑا باقی رہ جاتا ہے کھانے کے دانیں باقی رہ جاتے ہیں یا کوئی جو کچھ ہم غزہ استعمال کرتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں دانتوں میں رہ جاتی ہیں اور آپ اسے نہ نکالیں تو وہ دو تین دن کے بعد وہ چیز سڑنا شروع ہو جاتی ہے اس میں پیپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بھی بدبو مو میں پھیل جاتی ہے اس لیے برش کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی نہ رہ جائے تو پہلا سبب مو کی بدبو کا دانتوں کا کی صفائی نہ ہونا ہے اور دوسرا سبب ہے قبض پیٹ صحیح نہ ہو پیٹ کا نظام صحیح نہ ہو تو پھر مو کی بدبو بھی بڑھنے لگتی ہے تو آج میں آپ کو ایسے تین نسخے بتاتا ہوں کہ جو بڑے بڑے عطبہ نے مشہور حکیموں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ آسانی سے اس مو کی بدبو کو نکالنے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کیا جائے کچھ لوگ سپاری کا استعمال کرتے ہیں دھوئیں کی بدبو سے حفاظت کے لیے لیکن عطبہ نے لکھا ہے کہ زیرے کو بھون کر کھاتے رہنے سے مو کی بدبو زائل ہو جاتی ہے زیرہ گھروں میں استعمال ہوتا ہے پکانے میں اور اسے اگر بھون کر تھوڑا تھوڑا اگر مو میں ڈال کر چباتے رہیں تو یہ مو کی بدبو کو زائل کرنے میں بہت ہی مفید اور کارامد ہے دوسرا نسخہ ہے تازہ پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر غرارے کریں غرارے کرنے سے مو کی بدبو ختم ہو جائے گی اور مو صاف ہو جائے گا خوشبودار ہو جائے گا تازہ پانی میں لیموں کا رس ایک دس خطرے پانی میں لیموں کا رس نچوڑیں اور غرارے کریں تو انشاءاللہ اس لیموں کے جراسیم کش طاقت کے ذریعے سے مو کی صفائی ہو جائے گی اور تیسری چیز جو اطیبہ نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تلسی کے پتے تلسی کے پتے اگر کھانا کھانے کے بعد چبائیں گے تو پھر وہ مو کی بدبو کو ختم کر کے مو میں خوشبو پیدا کرنے میں بہت ہی کارامد ہے تو یہ تین مصقے میں نے آپ کو بتا دیئے آپ کے جو جو دوست ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ ان کی مو میں بدبو ہے تو پھر یہ ویڈیو ان کو بھی شیئر کر دیں گا کہ ان کو بھی پتا چل جائے کہ ہمارے اساتیزہ نے اطیبہ نے حکیموں نے اور بڑے بڑے تجربے کار لوگوں نے کیا کیا نسخیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح تندرستی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ